کیا اگر شادی آپ کرنا چاہتی ہیں کیسا وہ مرد ہونا چاہیے نوجوان ہو بڑھا ہو نہیں نوجوان ہو بڑھا کیوں السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹیم لاہور کے ایک علاقہ میں میں مجود ہوں اور میرے ساتھ ہی ایک نوجوان ہبا لڑکی مجود ہے ابھی ان سے مکمل لیٹیل پوچھتے ہیں ان کو ان کا دوست حاملہ کر کے بھاگ جاتا ہے پرنکٹر کے ابھی پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ دوستی ہوئی ہے کیسے اس نے اس کو اپنے جال میں پھسایا ہے کیسے جو ہے اس کے ساتھ وہ غلط کام کرتا رہا ہے کہاں کہاں غلط کام کرتا رہا ہے اسلام والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ہیبا ہیبا مجھے یہ بتائیں کہاں سے آپ بلونگ کرتی ہیں لاہور سے لاہور سے اچھا آپ کی دوستی کیسے ہوئی ہے میں کالج میں پڑھتی تھی اور جس کے ساتھ میرے دوستی ہوئی ہے وہ بھی کالج میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا اچھا تو ایسے ہی ہمارا بات چیت ہوتی ہے ادھر نمبر شیمبر ہم لوگ دیتے ہیں کافی ارسے تب مجھے پیچھے 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 میں اس کو کوئی رسپونس نہیں تھی دیتی اچھا اچانک سے پھر اچھا بن کے آتا رہا ہے اچھے اچھے کام لوگوں کی مددیں وغیرہ کرتا رہا ہے یعنی کہ اس نے اپنے اعتبار بنایا ہے آپ کو اپنے جال میں پہلے فسایا ہے اچھے تھی کیسے اعتبار دلوا گیا ہے اچھے پھر میں اس کو پھر دیکھا پھر میں نے اس کو کہا ہاں چلو ٹھیک ہے بھی اس نے مجھے پرپوس کیا ہے میں نے اس کو اچھے پڑھ لیا ہے پھر ایسے کافی عرصہ چلتا رہا ہے ہمارا کوئی تین چار سال اچھے ہمارا فرینڈشپ چلتی رہی ہے یعنی کہ ریلیشن میں رہی ہے تین سے چار سال اچھا اس کے بعد کا نام لیتے ہیں وہ جیسے لڑکیاں لڑکے ڈیڑ پہ جاتے ہیں کبھی کسی ریسٹورن میں کھانا کھلانے کبھی شوپنگ کروا دی کبھی کہیں کبھی کہیں ساتھ میں پھر ام ڈیٹے وغیرہ بھی مار لیتے تھے اچھا ہاں جی ایسے پھر ڈیٹے وغیرہ بھی ماری تھی ہونکہ 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 geckred لیتا ہونکہ 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 ہون ایسے ایسے ہمزہ بات ہو گئی ہے تو وہ اس نے نا پہلے بڑا خوش ہو ہے اگلے دن میں نے اس کو کال کیا تو نمبر بند اچھا نمبر بھی بند ہو گیا نمبر بند میں نے دوستوں اس کو اسے پوچھا بھی ہمزہ کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے تو انہوں نے بھی جب ان کے نمبر ٹرائی کیا تو وہ کہتے پتا نہیں کیوں کبھی اس کا نمبر ہی نہیں بند ہوا تو واقعی کبھی بھی اس کا نمبر ہو تو فون چارجن تو لگا کے بھی میرے ساتھ باتیں کرتا تھا تو میں بھی ایک دم پڑے شان ہو گئی اور میں نے کہا میں کیا بتاؤں اپنے گھر والوں کو کسی کو میں کیا مو دکھاؤں گی کہ بھی ایسے ایسے میرے ساتھ ہو گیا چار سال اس نے میرے ساتھ گزارے ہیں اور ایک دم ایک جھٹکے میں وہ ایسے بدل گیا میں ایک دم پاگل ہو گئی تھی بھول گئی تھی دنیا ہر چیز میں بھول گئی تھی یعنی یہ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ بھول مل گئی وہ غلط کام کروا لیا جیسے ہوتا ہے اچھا کتنا عرصہ آپ کو وہ استعمال کرتا رہا غلط کام ہے کافی کوئی ڈیٹ سال اچھا ڈیٹ سال یعنی کہ ڈیٹیں وغیر آپ بارتے رہے ہیں گھروں کے اندار مختلف دیگر اچھا 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 آپ بتا رہی تھی آف کیمرے میں کہ مجھے حمل بھی ہو گیا ہے دو تین مہینے کا اچھا ہی ہے تو پھر میں نے ان کے دوستوں کا بھی پوچھا ہے نمبر باندھ سابق کچھ میں ہے تو بہت ہی پھر اپسیڈ ہو گئی تھی اپسیڈ ہو گیا تھا لڑکا یعنی کہ اب وہ غیب ہے اب وہ غیب ابھی تک نہیں وہ ملا تو آپ نے گھر وغیرہ چکر لگایا تھا جہاں پر وہ لے کے جاتا تھا وہ اس کا خود کا بھی گھر نہیں تھا وہ بھی اس کے دوستوں کا گھر تھا اچھا دوستوں کا گھر تھا ہاں وہ کہتا میرے خیال اس کا فلائٹ تھا اچھا اچھا وہ فلائٹ پہ بھی تالہ لگا پہلے وہ کیا بتاتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے اچھا وہ جب اس کے دوستوں سے میرے پوچھا اس نے کہ اس نے ایک فلائٹ لیا وہ تھا پلانی پلانی جگہ پہ میں نے کہا ہاں وہ ہے اچھا اب کیا آپ کی پلاننگ ہے کیا آپ نے سوچا ہے اب تین مہینی تو آپ کو حمل بھی ہو گیا ہے یہ بچہ آپ نے پیدا کرنا ہے کیا اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے نہیں بچہ بچہ آپ میں نے پیدا نہیں کرنا میں سارا کچھ بول گی ہوں جو بھی ہوئی ہے بس بہت برا ہوئی اب میں بس شادی کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں آن جی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے نہیں انہوں نے آپ کو فارے کر دیا آن جی میں اکیلی رہتی ہوں اپنی دوست کے ساتھ دوست کے ساتھ رہتی ہیں اچھا اچھا تو کیا اگر شادی آپ کرنا چاہتی ہیں کیسا وہ مرد ہونا چاہیے نوجوان ہو بوڑھا ہو نہیں نوجوان ہو بوڑھا کیوں ہو بوڑھا ہو کیوں اچھا نوجوانوں میں کچھ ہیلتی بھی ہوتی ہیں موٹے کچھ سماٹ بھی ہوتی ہیں بس اتری بھی زیادہ میری وہ نہیں ہے چوہا بس یہ اچھا ہو عزت کرنے والا ہو پیار کرنے والا ہو بس چاہے موٹا ہو پتلا ہو چھوٹے کارڈ والا ہو جب بڑے کارڈ بس صحیح ہو ذرا پنسائلٹی اس کی ہو اچھا اچھا یعنی کہ اچھی پرسنیلٹی والا ہو ٹھیک ہے اگر کوئی عورسیز پاکستانی آپ کو پروپس کرتا ہے اپنا رشتے کے لئے کہتا ہے تو کیا آپ عورسیز پاکستانی کے ساتھ رشتہ کرنے گی کارڈوں گی اچھا یعنی کہ گھر بار اپنا ہو اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں مثلا جہاں پر وہ کام کرتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے تو آپ اس کے لئے تیار ہیں کے نہیں کیونکہ پتہ بات بتائیں دیکھیں کیمرے کے اندار کارڈوں گی میں شادی پھر کافی دوستنا ہمیں پریشان کرتے ہیں صحیح نہیں نہیں کارڈوں گی اگر یہ موقع مجھے ملے گا تو میں تو نہیں چھوڑوں گی میں چلی جاؤں گی چلی جائیں گی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میری شادی کروا دیں کسی اچھے انسان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہمارے اچھی اچھے ناظرین دیکھ رہی ہیں اچھی اچھے ناظرین دیکھ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہے میں یہ کہتنا چاہتا ہوں کہ جو نیک بندہ ہے اچھا بندہ صرف وہی رابطہ کرے عام کھا چی یا پھدو کھاتا رابطہ نہ کریں کیونکہ اس میں زیادہ تار لوگ ہوتی ہیں چسکہ لینے والے پریشان کرنے والے وہ دوست بلکل رابطہ نہ کریں اچھا آخری کوئی میسیج دیں لڑکیوں کو جو لڑکیاں دوست نہیں کرتی ہیں کوئی بھی لڑکی آج کل کوئی بھی لوگ کچھ نہیں ہیں آج کل ساری فرادی ہیں بس اور کچھ نہیں ہونا وہ اپنی ماں بہنیں بھولیں لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو وہ اپنی بھولیں یہ لوگوں کی لے پھڑیں اور ان کی کوئی لے پھڑیں تو اس لئے لڑکیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ لف سٹوریوں میں نہ پڑھیں اچھے دوست بنائیں اور ان کے ساتھ ٹائم اچھا سپینٹ کریں چلیں جی بہت شکریہ آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا ہے تو ناظرین آپ نے ان کی مکمل گفتگو سنی ہے اپنے بہن بیٹیوں پر خصوصی توجہ رکھیں دیکھیں جو کالجوں میں بھیج دیتے ہیں سکولوں میں بھیج دیتے ہیں ان پر خاص توجہ رکھنی چاہیے جو ٹیچ موبیل دے دیتے ہیں اس کے ذریعے پھر یہ دیکھیں معاملات خراب ہوتی ہیں پھر بچیاں لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر بعد میں ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے بہت مسائل بن جاتی ہیں تو ناظرین انہی جملوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے نیسٹ پرگرام میں تب تک اللہ حافظ